ایک اور بات میں آپ کو بتلا ہوں کہ آپ کسی اپنے علاقے کے بزرگ اور عالم اللہ والے سے ہاتھ ملانے آپ کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنے اور ان سے یہ کہیں کہ حضرت میرے اندر ایک خرابی ہے آپ میری اصلاح فرما دیں تو آپ ان سے اپنا تعلق رابطہ ضابطہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ اس عیماری سے بچ سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتلا ہوں آپ اپنے نفس پر زور ڈالیں آپ اپنے نفس کو اس طرح سے کہیں کہ دیکھو آئندہ بار اگر یہ غلط ہی کی تو سو روپے صدقہ کرنا ہوگا یا کل روزہ رکھنا پڑے گا اگر ذہن میں یہ بات یہ خیال آئے یہ گنتہ خیال آئے تو آپ فوراً اپنے نفس کو دباؤ ڈالیے اور اپنے نفس سے کہیے اگر یہ گناہ کیا ایک سو روپے صدقہ کر دوں گا میں یا کل کا روزہ رکھوں گا یا میں بیس رکعت نماز نفر پڑھوں گا اس طرح سے اپنے نفس پر دباؤ ڈالیے تو پھر انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے دباؤ ڈالیں گے تو یا جو میں نے تجویز بتلائی ہے یہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں یا اور میں آپ کو علاج بتلاؤں آپ جن جائیں وہاں جائیں گے تو ظاہر سی بات آپ کو وہاں پر طاقت کی ضرورت پڑے گی جب طاقت کی ضرورت پڑے گی تو خود بخود آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال آئے گا اور یہ بات آئے گی کہ بھائی اگر میں اس طرح سے اپنی طاقت کو ضائع کرتا ہوں تو وہاں پر جو طاقت کی ضرورت ہے اچھا کھانا ہے پھر اچھے کھا کر کے اس طاقت کو استعمال میں لانا ہے باڈی میں لانا ہے اپنے جسم میں لانا ہے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بچ سکتے ہیں پہر ہاں یہ جو میں ترقیب بتایا ہے تو شادی کر لے یا روزہ رکھا کریں صدقہ کریں اصلاحی تعلق قائم کریں تنہائی سے بچیں یہ سارے کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اس بیمانی سے بچ سکتے ہیں آخر میں میں آپ کو بطور مشورہ کے اور بات بکنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ابھی آپ جوان ہیں اور آپ کے اندر یہ طاقت قوت ہے یہ وہ طاقت قوت ہے کہ جو ایک بار ملتی ہے ضائع ہونے کے بعد عمر ڈھل جانے کے بعد انسان زندگی بھر پسٹا لے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ لے یہ طاقت ملنے والی نہیں ہے یہ بات میں آپ کو یہ بتلا ہوں کہ جب بچی بالک ہو جاتی ہے لڑکی بالک ہو جاتی ہے اور عمر کے وہ پندرہ سولہ سترہ سار اٹھارہ بیس سال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ ماں باپ جب تک اس کو کھلا بھی رہے تھے کپڑا پہنا بھی سب کچھ کر رہے تھے اس کے باوجود کسی ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیا وہ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے کیا وہ کپڑا نہیں پہنا سکتے تھے یہ ساری ضرورتیں تو ماں باپ بیس سال تک اٹھارہ سال تک تو کرتے آ رہے تھے پھر کیوں کسی اجنبی کے ہاتھ میں اپنی بچی کو دیتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اب اس بچی کی پیٹ کے بھوک کے علاوہ جسم کے بھوک کے علاوہ یا اور بھوک ہے جس بھوک کی تکمیل اب ماں باپ سے نہیں ہو سکتی اس کے لئے کسی اور رشتے کی ضرورت پڑتی ہے اب اگر سامنے والا جس لڑکے سے شادی ہونا ہے اب اگر وہ اس لڑکی کی بھوک کو نہ مٹا سکے یعنی اپنے ہونے والی بیوی کی بھوک کو نہ مٹا سکے تو بتلائیے اس زندگی میں خوشگواری آئے گی اس زندگی میں اتمنان ہوگا اس زندگی میں چین سکون راعت ہوگی نہیں اس لئے میں آپ کو یہ بطور مشورہ کے کہتا ہوں کہ آپ امانت ہیں آپ کے اندر اللہ نے جو طاقت قوت دی ہے وہ طاقت قوت امانت ہے اس لئے آپ یہ سوچ کر کے کہ بھائی اللہ نے جو طاقت قوت مجھے دی ہے اگر میں اس طاقت کو اپنے ہاتھ سے خارج کر دیتا ہوں تو یہ طاقت میری اپنی نہیں ہے اللہ کی دی ہی بھی طاقت ہے جس کو کہیں اور خرچ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا ہوگا شادی تک اس لئے آپ اس سوچ کو بھی اپنے ذہن میں لائے اور توبہ استغفار کریں اور اللہ سے رہبری رہنمائی مانگیں اور اللہ سے بار بار یہ دعائیں کریں اللہ مجھے اس گناہ سے اپنے فضل و کرم سے بچا لیں ابھی تک آپ نے اگر ہمارے حالہ پہ حادرہ میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جتنا جلد ہو سکے ہمارے حالہ پہ حادرہ میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تک تک ابھی آنے والی ویڈیو تک کے لئے واسلام